اسلام علیکم دوستوں امید ہاں سے لوگ خیر خیرے سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹرسٹ والڈ میں جو پینککس ہائپ ہوتا ہے اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اس میں ہمیں کوئی بھی ٹوکن ہو جیسے میٹا مسک ہو گیا یا ہمارے پاس میٹا کنگز ہو گیا یا ہمارے پاس فلیک ٹوکن ہو گیا یا اس طرح ہاں کی جتنے بھی ٹوکنز جو ہمیں ملا کرتے ہیں اور ان کی اچھی خاصی پرائس ہوتی ہے لیکن وہ سیل نہیں ہو رہے ہوتے تو میں آج ان کے سیل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور ان کو کیسے یوز کیا کرتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی اور اس کے علاوہ کوئی شیٹ کوئن بائے کرنا ہو یا کوئی ایسا کوئن بائے کرنا ہو جس کا ہمیں لگتا ہو کہ آگے آنے والے دو تین سالوں میں یہ ہمیں اس سے اچھا پروفٹ دے کے جائے گا تو آج ان کو کیسے بائے کیا کرتے ہیں میں اس کے بارے میں بتانے والا ہوں اس کے لئے میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ترسٹ والٹ ایپ کو انسٹال کرنا ہے ترسٹ والٹ ایپ جو ہے آپ کو پلے سٹور پر مل جائے گی آپ وہاں سے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد ہم نے اس کو اوپن کر لینا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پر والٹ کریٹ کرنا ہے اگر آپ نے والٹ نہیں کریٹ کیا تو آپ والٹ کرنے کے لئے یہاں سے کلک کریں گے اگر آپ نے already wallet کیا click کیا ہوا ہے تو پھر ہم اس کے لئے الگ سے جو ہے وہ میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم نے یہاں سے کیا کرنا ہے continue کر دینا ہے یہاں سے کوئی بھی آپ نے password select کر لینا ہے whatever جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ وہ select کر لو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یوں password select کر لیا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ نے recovery phrases اس کے سنبھال کے رکھنے ہیں تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے اس کے recovery phrases جو ہے نا سنبھال لینے اس کو copy کر لینے اور اس کے بعد ہم نے continue کر کے یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے one by one جو ہے نا ان recovery phrases کو آپ نے select کرنے ایک مثال ہے جیسے ہمارے پہلا آتا تھا جی ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ پہلا آیا جی ہمارا depth تو ہم کیا کریں گے depth کو search کر دیں گے select کر دیں گے دوسرا ہمارے پاس آیا access پھر ہم نے اس طرح اس طرح کر کے مطلب ہم نے سارے alt wall جو نا select کر دینے جیسے done کریں گے ہمارا wallet جو ہے وہ create ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا وہ procedure میں آپ اس کے طرح ایک new wallet ہوا کرتا ہے جب new wallet آ جائے گا ہم نے اس کے اندر جو بھی token's add کرنے تھے ہیں مثال دیتا ہوں کہ ہمیں جی TRX add کرنا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں TRX کو search کرتے ہیں اور یہاں سے add کر لیتے ہیں TRX کو اس طرح کر کے TRX جو ہے سامنے آ جاتا ہے ہم نے اس کے just اس کو blow tick کرنا ہوتا ہے یہ ایک beginners کے بنائے گیا ہے کہ یعنی کہ میں بنا رہا ہوں اس میں اگر ہمیں کوئی بھی ایک نیا token بھی add کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کا نام سرچ کریں گے یا اس کا جو contract address جو میں دوں گا آپ نے وہ چیز سرچ کرنی ہے میں کوئی بھی contract address کسی بھی یعنی کہ وہ کسی بھی token کو میں add کرنا ہے تو اس کا contract address میں لازمی دوں گا ساتھ تاکہ آپ اس کو add کرنے میں آسانی ہو جب آپ اس کا contract address لاکر یہاں پہ paste کریں گے تو automatically add ہو جائے گا contract address کس طرح کہا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس طرح آج میں بات کر رہا تھا MTK کے بارے میں تو یہ دیکھیں کہ MTK کا میں نے contract address share کیا ہوا ہے تو میں کیا کروں گا اس contract address کو copy کر کے and یہاں سے جو ہے پھر میں اس کو یہاں سے لے کر وہاں جا کے اس کو میں copy کر کے paste کروں گا ٹھیک ہے copy پہ جب ہم paste کر لیں گے وہاں پہ تو یہ یہاں پہ MTK شو ہو جائے گا پھر ہم اس کو open کر دیں گے یوں کر کے یعنی کہ ایک token جو ہے ہمیں جو کوئی بھی ایک token ہم نے add کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب بات آ گئی کہ اب ہمیں کوئی token buy کرنا ہے یا کوئی sell کرنا ہے جیسے کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں کہا کہ یار جو best token ہے وہ میں نے اس کے ایک ویڈیو بنا کے ڈالی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ یار یہ token جو ہے آپ کو buy کر لینا چاہیے تو اس token کے بارے میں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمیں وہ token buy کرنا ہے تو ہم وہ کیسے buy کریں گے اس کے بارے میں ابھی میں بتاتا ہوں کہ ایک مثال ہے بی رائز token کے بارے میں نے کہا تھا bit rise کے میں نے خود بھی buy کیا ہے آپ لوگوں کو بھی buy کرنا چاہیے تو میں کیا کروں گا کہ اس کا پہلے جو ہے بی رائز کا میں یہ دیکھیں میں نے buy کیا ہوئے already میں کیا کروں گا اس بی رائز کو میں سب سے پہلے یہاں ڈیپس میں ہوں گا ٹھیک ہے اس کو پہلے میں مارکٹ میں جا کے اس کو چیک کرتا ہوں پہلے میں یہاں ڈیپس میں آیا ڈیپس میں آنے کے بعد میں نے یہاں پہ لکھا pancake swap یہ دیکھ رہے ہیں pancake swap میں نے نیچے کی طرف آنگو نا defi یہاں پہ popular میں آئی یا defi میں آئی تو یہ دیکھیں pancake swap جب بھی ہمیں کوئی بی ایسی سکین کا یا کوئی بی ایسی نیٹر کا smart chain کا چوز کرنا ہے تو ہم یہاں pancake swap سے کریں گے اگر ہمیں ایت کا کوئی کرنا ہے یعنی کہ ethereum based domain net ہو تو ہم پھر یونی swap exchange سے کریں گے ہم mostly جو ہے نا یونی swap exchange use نہیں کرتے کیونکہ یہ بہت زیادہ فیس لیتا ہے ہم زیادہ زیادہ جو use کرتے ہیں وہ بائنانس مارچن کے لئے pancake swap ہی use کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ بی این بی کی فیس لگیں اور ہمارا easily token جو ہے وہ بائی ہو جائیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ pancake swap کو open کر لینا ہے pancake swap کو open جیسے ہی کریں گے یہ ہے اس کے ڈیپس میں open ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو already permission دیوئے ہے کہ بھئی تم ہمارے wallet سے connect ہو جاؤ اور جو بھی چیز میں یعنی کہ چاہتا ہوں وہ مجھے کرنے دو جو بھی چیز میں بائی کرنا چاہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ آگیا ہوں میں نے یہاں پہ آکے نا جو current bring buy کرنا میں نے اس کا simply یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کا contract address یہاں پہ پیسٹ کرنا میں جیسے یہ bnb ہے میں نے bnb پہ click کیا یہاں دیکھیں کہ میرے پاس جو already tokens ہیں buy کیے ہوئے وہ میرے پاس show ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پے آ کر جو ہونہا اس coin کا جیسے brise token ہے اس coin کا میں کیا کروں گا کہ اس کا contract address یہاں پہ پیسٹ کروں گا تو سب سے پہلے میں جو ہونہا اس contract address کو gogle سے لے آتا ہوں ٹھیک ہے جو بھی میں کوئن کو buy کرنا ڈا تو میں میں سب سے پہلے اس کا کنٹرکٹ ایڈریس جو ہے کاپی کر کے لاؤں گا اس کے بعد ہی یہاں پہ لاکر بائے کروں گا اب جو ہم نے گوگل پہ چیز سرچ کرنی ہے اس کا نام ہے کوئن مارکٹ کیا کیونکہ موسٹلی بی ایسی چین کے جتنے بھی کوئنز ہیں نا وہ ہمیں کوئن مارکٹ کیا پہ ہی ان کا کنٹرکٹ ایڈریس جو ہے وہ ملے گا اب میں نے کیا کرنا ہے جس کا کنٹرکٹ ایڈریس مجھے چاہیے ہے میں سب سے پہلے اس کے پیچھے یعنی کے لکھ دوں گ کہ مجھے جو ہے اس کا کنٹرکٹ ایڈریس چاہیے میں ایک کسال دیتا ہوں مجھے چاہیے بی رائز ٹوکن کا یہ بیٹ گرڈ ٹوکن اس کا نام تھا تو میں کیا کروں گا یہاں بی رائز لکھوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا نام بھی آگیا سامنے اور میں اس پہ اب کلک کروں گا کوئن مارکٹ کیا پہ اس کے اوپر میں نے کلک کیا دیکھیں یہاں سے اس کی پوری ہسٹری وغیر آگئی ہے اب ہم نے صرف جو کام کرنا ہے وہ یہ بی ایسی سمارٹ جین اس کا جو ہے نکال کا لے نا ایڈریس اب میں کیا کروں گا یہ والا ایڈریس جو نا یہاں پہ کلک کر کے اس کو کوئی کر لوں گا اس کو میں نے یہاں سے کوپی کیا کوپی کرنے کے بندے آگیا ہمارے جو یہاں پہ یہاں پہ ایسی جیسے ہی پیسٹ کیا تو آٹومیٹک اللی بی رائز میرا آگیا ہے اب میں یہاں پہ کسی اور ٹوکن کی بات کرتا ہوں جو کہ میں چاہتا ہوں یار کہ بھی نا جو میرے پاس ٹوکن ہے میں ایک مثال ایک نیا ٹوکن آئیڈ کر کے لکھاتا ہوں آپ جی اب میں ایک ن سیکنڈ ویٹ کرنا بھی پڑ سکتا ہے جبکہ ہم کوئی کنٹریکٹ ایڈریس جس طرح ایڈ کرتے ہیں تو اکثر جو ہے نا ان کے ٹوکنس ڈسپلی نہیں ہوتے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک دو بار ٹرائی کرنا ہوتا ہے کہ یار جس طرح کسی طرح کر کے وہ اس کا کنٹریکٹ ایڈریس شو ہونے لگ جائے ٹھیک ہے اگر کسی کا نہیں بھی ہوتا تو آپ نے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کنٹریکٹ ایڈریس گلت ہو یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کا ٹوکن جس کو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو یہ بی ایسی بیزڈ نہ ہو تو ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ بی ایسی بیزڈ ہی ٹوکن لے کر آنے ہے ٹھیک ہے یہ میں آگے ہوں بی ایسی بی ایسی سکین پہ یہاں پہ ہمیں جو بھی زیادہ ٹوکنس یعنی کہ اب دیکھیں کہ اٹھارہ سیکنڈ پہلے جو یہ فارمیشن ٹوکن ہے یہ کسی نے بائی کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے مجھے یہاں سے پورے ایک نئے کے نئے ٹوکن بھی پتا جاتے ہیں اور مجھے یہاں سے فلو بھی مل جاتا ہے کہ یار کس ٹوکن میں لوگ زیادہ سے زیادہ انیویسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ بی این بی وغیرہ یا بی ایو ایس ڈی جو ہے نا اس کو بائی کرنے لگے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ایک مثال میں ہائی سٹریٹ ہے اس ٹوکن کا میں آپ کو جو ہے نا وہ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے کس طرح یہ ایڈ کرنا ہے تو سمپلی وہاں پہ جائیں گے اس کا کنٹرکٹ ریڈرز ہم کافی کریں گے ٹرسٹ اولیٹ میں لاکر ہم یہاں پہ اس کے ٹوکن کو ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے میں نے جیسے یہاں پہ کیا یہ کہتا ہے ایمپورٹ تو آپ کے سامنے بھی سیم ایز ایسے ہی آئے گا آپ نے کیا کرنے ہیڈ کرنے ہیڈ کرنے ہیڈ ٹیپ کیا اور بی این بی کو سلیکٹ کر دیا یا آپ کے پاس بی ای 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 بی بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کے پاس یو ای 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 ڈی بھی ہو سکتے ہیں ملکہ کچھ بھی آپ کو جو بھی چیز صحیح لگے آپ نے جسٹ وہاں پہ اس کا یعنی کہ ایڈرنس وغیرہ ڈال کے یا جو ٹوکن سامنے آ رہے ہوں اس میں سرچ کر کے آپ نے یہاں پہ وہ ٹوکن رکھ دینا ہے اب جو تیہ ہو گیا وہ یہ ہے کہ بھئی بی این بی سے وہ میں نے سلیکٹ کر کے آل بی این بی اس کے بعد میں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی میں نے اس میں ہی جتنا ٹوکن مجھے ہائی بائی ہوتا ہے وہ مجھے دید ہو تو ہائی اب ایک ٹوکن جاؤ وہ چھے ڈالر کے ہے تو اس حساب سے یعنی کہ میرا یہ جو بی این بی بن رہا ہے یہ ٹوٹل وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے نا پوائنٹ تھری بی این ٹوکن ہائی ٹوکن آئے گا اب میں کیا کروں گا یہاں سے سوائب پہ پہلے کلک کروں گا سوائب پہ کلک کروں گا وہ مجھے تھوڑی سی فیز لگائے گا ٹیک ہے وہ آپ نے فیز پے کر دینی ہے اگر فیز پے کرنے کے بعد پھر وہ آپ سے کہے گا کہ سوائب ناو پہ کلک کرے گا مطلب یہ سوائب پہلے کلک کرے گا پھر آپ سے وہ کہے گا سوائب ناو تب آپ نے کہا کرنا ہے سوائب ناو پہ کلک کرنا ہے تو آٹومیٹک لی آپ کا ٹوکن جو وہ بائی ہو جائے گا اگر بائی نہ ہو اور ایک ایرر آئے مطلب ایرر جو ہے نا اکثر آتا ہے کہ میں آپ کو ایرر وہ دکھاتا ہوں کس طرح کا ہوتا ہے جی تو سمٹائمز جو ہے نا جب ہم سوائب ناو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ایرر دیتا ہے اب وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایرر کیوں آتا ہے یہ ایرر تب آتا ہے جب کسی پروجیکٹ کی لیکویڈیٹی پروائیڈ نہ کی گئی ہو یا اس پروجیکٹ کی جو کیا کہتا ہے پرائیس آف سیل ہے وہ بہت یعنی زیادہ ہو یا اس کوئن میں زیرو زیادہ ہو مطلب جس کوئن میں زیرو زیادہ ہوں گے نا تو اس کی وہ کیا کہے گا کہ اس کی جو لیمٹ ہے نا وہ ریچ ہو گئی ہے تو اب ہمیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے جو ہم نے اس کے لئے ہمیں جا کے اس کی جو سلپیج ویلیو ہے وہ بڑھانا پڑے گا اب سلپیج ویلیو سے کیا ہوتا ہے اب ایک کوئن ہوتا ہے فار ایزمبل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی کوئن چھوٹا سا کوئن ہے جس کے اندرے زیرو زیادہ ہیں پوائنٹ زیرو 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 اس کی ویلیو آ رہی ہے تو اب ہم اسے کیا کرنا ہوگا کہ اس کی سلپیج ویلیو جانا اس کو زیادہ کر کے پھر ہم اسے بائے کرنا پڑے گا ایسے شیٹ کوئنز جو ان کی ویلیو میں یا جن کی پرائس میں میں کہوں کہ زیادہ زیرو آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے سمپلی کیا کرنا ہوتا ہے ان کی سلپیج ویلیو کو بڑھا کر اور ہم نے ان کو وہ بائے کرنے کے لیے سلپیج ویلیو کو بڑھانا پڑتا ہے ان کی اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں جیسے یہ بی بی شیپ آئین ہوئے ہیں میں نے یہ سرچ کر کے ایڈ کیا ٹوکنٹی کیا اب میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مجھے بائے کرنا ہے تو ایک بائے کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ آپ کو پوائنٹ زیرو 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 اتنا ڈالر دینے پڑیں گے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے ہمیں سلپیج ویلیو جو ہے اس کی بڑھانی پڑے گی ہم یہاں سے آئیں گے یہ سیٹنگز میں ٹھیک ہے اس کے لیے ایک الگ سے ٹیٹوریل ہوتا ہے جس سے جو ہے ہم اس کی سلپیج ویلیو کو چینج کرتے ہوتے ہیں تو اس طرح کے جو کوئنٹز ہوگے ہیں جن میں سلپیج ویلیو چینج کرنے ہوگی تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے یہ والا آخری والا چوز کر کے یہاں پہ ان کے اکارڈنگلی سلپیج ویلیو سیلیکٹ کر لینی ہے اگر آپ کا وہ ٹوکن جو ہے وہ بارہ یا دس پہ سلپیج ویلیو پہ سیل ہونے لگ جائے تو سیل کر دینا اگر نہ ہو تو پھر آپ نے اس کو بارہ کر لینا ہے اگر بارہ پہ بھی نہ ہو تو پھر آپ نے چودہ کر لینا ہے چودہ پہ بھی نہ ہو تو پھر پندرہ کر لینا ہے پھر سولہ کر لینا ہے اس طرح سے مظلوب آپ نے سلپیج ویلیو کو شیئر کر رہنا ہے اور کچھ ایسے ٹوکنز ہوں گے جو کہ 100 بھی آپ کر دیں گے نہیں یہاں سے وہ تب بھی سیل نہیں ہوں گے اگر آپ 80 بھی کر دیں گے تب بھی آپ سیل نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی لیکڑیٹی ہی پروائیڈ نہیں ہوتی ان کے جو ٹوکنز ان کے جو ٹوکن کے مالک ہوتے ہیں انہوں نے اس کی لیکڑیٹی یہاں دی ہی نہیں ہوتی تاکہ اس کو نہ کوئی بائے کرسکے نہ کوئی سیل کرسکے تو آپ نے جو ہے نا اس طرح سے یہاں پر ٹوکن بائی کرنے آتا ہے یہاں پر ٹوکن سیل کرنے ہوتا ہے اب میں کوئی مثال دیتا ہوں جیسے میں نے آج ایم ٹی کے جو ہے نا جب مارکٹ ڈمپ کی تو میں نے کیا کیا ہے کہ تھوڑا سا ایم ٹی کے بائی کر لیا اب میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ میں نے ایم ٹی کے سیل کرنے پہلے میں نے بائی کرنے کے لئے میں کیا کروں گا کہ جو چیز میں نے دینی ہے وہ میں اوپر لے ہوں گا میں کہتا ہوں کہ میں نے بی این بی اوپر دینا ہے تو میں بی این بی اوپر رکھ دوں گا ایم ٹی کے بائی کرنا ہے تو میں ایم ٹی کے کو نیچے رکھ دوں گا اب میں کہتا ہوں کہ یار جتنا بھی میرے پاس بی این بی پڑھا ہے ان سب کا مجھے ایم ٹی کے دے دو تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس دو سو تیس ایم ٹی کے آئیں گے کیونکہ دو تین ڈالر میں اتنی ایم ٹی کے آ رہے ہوں گے اب میں کیا کروں گا کہ اس کو یہاں پہ سویپ ناو پہ کلک کروں گا تھوڑی سی فیڈز کٹے گا پھر وہ سویپ ناو میرے سے اگین پچھے گا پھر میں سویپ ناو کر دوں گا پھر میرا وہ سویپ ہو جائے گا اور میرے پاس بی این بی ختم ہو جائے گا اور میرے پاس ایم ٹی کے آ جائیں گے اب میں کہتا ہوں کہ میں نے ایم ٹی کے دن میں بائی کر لی ہے اب میں اس کو سیل کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا ایم ٹی کے اوپر رکھوں گا بی این بی کو نیچے رکھوں گا اس کے بعد میں نے کیا کرنا اس کو اب سیل کرنا ہے اب جب میں اس کو سیل کروں گا تو میں یہاں پہ لکھوں گا بھی میکسمم پوائنٹ میرا کر کے اور میرا یہ آل ٹو آل جو ہے نا ایم ٹی کے میرا سیل کر دو اب میں جب یہ یعنی کہ ایم ٹی کو میں نے اوپر رکھ دیا بی این بی کو نیچے رکھ دیا اور اب میں سویپ پر کلک کروں گا پھر میں اسے کہے گا سویپ ناو پھر ہم اسے کہیں گے yes swap now اور پھر automatically swap ہو جائے گا یہ ہے total مطلب کہ کس طرح ہم نے buying کرنی ہے اور کس طرح ہم نے selling کرنی ہے shit coins کیسے buy کرنے ہوتے ہیں جیسے میں نے ایک درمیان میں آپ کو بتایا کہ بی رائز token میں نے buy کیا ہے تو میں نے بی رائز token کو جو ہے وہ کیسے مطلب میں نے buy کیا وہ اسی طریقے سے میں نے buy کیا اور میں نے اگر کوئی میں کہوں کہ میں نے جیسے دوبارہ empty کے buy کیا تو وہ میں نے کیسے buy کیا وہ بھی میں نے آپ کو طریقہ بغیرہ سمجھا دیا ہے تو یہ تھی total آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر کوئی کسی قسم کے issues ہیں تو آپ وہ میں مجھ سے پوچھ کے issue result کروا سکتے ہیں اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھے comment کر کے بتا سکتا ہے تو انشاءاللہ comment پہ آپ کو سب سے جلدی response ملے گا even کے وٹسائپ پہ بھی آپ کو late response ملے گا لیکن comment پہ آپ کو سب سے پہلے response ملے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو باقی وہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں عاد رکھے گا ویڈیو کر اچھی لگے ہوگا تو لائک کر دیجئے گا خدا حافظ